دوستو جے اپنا سمجھ کے ہاتھ نہ پیائی کسے ہور دی شوق امانگ چھڑ دے جذبہ دیکھنا ہے جے اپنا سمجھ کے ہاتھ نہ پیائی کسے ہور دی شوق امانگ چھڑ دے کدی رس پمنا کدی رس پمنا نت نت دی کرنی جان چھڑ دے کیوں ہون سبار ملازم نہیں ہوندے او نمے روز بناونے ڈھنگ چھڑ دے او یا میں کی سلام نمو کرنا یا تو اور بشار تسانچ چھڑ دے سلامت رو میں نو بڑی عبید لاکھ گئی کہ آج نمو شہرہ انشاءاللہ کامیاب ہو سی اے تو اڑے زوکر مدنے نظر رکھ دے وان یہ کور دوڑا پیج کرنا دوڑا بڑا خونصورت دوڑا ہے کہ میں نو سمجھ کے کاغذ ردی دا میں نو اتنا نقام ہی نہیں کرنا چاہی دا کسے نو کہ میں نو سمجھ کے کاغذ ردی دا اے جی بھوئے تے سٹے آنا کر جیڑا ہار دی ٹھوپے چھان دے وے یا شجار نکٹے آنا کر تے اللہ ذات دی پا اللہ پاک دی ذات نہ پکیڑ لبی وہ اے جی ظلم دے دٹے آنا کر جی ربو پائے جاوے نظر ملازم دی پر ہم انو بٹے آنا کر سلامت رو بھائی عادل صاحب دی فرمیش ہے کہ میں تھو ساؤ لائلہ قدی سوچے آنا وہ اگلی گالوں میں کھڑا ہے میں تھو ساؤ لائلہ قدی سوچے آنا میں نو جدان بھی سٹنا ہے تو ہیں سٹنا ہے گلہ سوڑ کے ملازم ملاخ دیاں مو جدان بھی بٹنا ہے تو ہیں بٹنا ہے تے سجنوں بچ فراکنا پمن دیسا بسم اللہ سجنوں بچ فراکنا پمن دیسا پیشاں جدان بھی ہٹنا ہے تو ہیں ہٹنا ہے اور رکھی یاد جناب بھی چھوڑے آدھا کو جدان بھی کٹنا ہے تو ہیں کٹنا ہے مربانی جناب موترم اللہ دونوں سلامت رکھے دوستو ہون میں جڑی ایستر دابت سخندے رہا کس سے طرف تے متاج نہیں میں بڑے وصوف تے نار بڑے یقین تے ناراق سام کہ جیڑے میرے دوست سیدان تھے کے دہیم بیٹھے نے الحمدللہ جدونوں میں سٹیج تے بلائی سام اور اپنا کلام پیش کرسیں میں بڑے یقین ناراق سام کے ضرور تے نزدیک پر نالے چاہ جاسیں بہت خوبصورت شیر لکھن دے ایک انداز اپنا پڑھون دا میرے دوستو لکھن انہوں نے دی ادا بھی بکری ہے انہوں نے دے شیر بھی بڑے خوبصورت نے انشاءاللہ عزیز میری مراد توڑی پر پور تعلیدے بچ جناب محترم جبیز رازدے لگتے جیگار تشریف لاندے نے بلکہ مینج اقصا کہ جاب جتنا موسن ہو سکدائی دی دار دا شرف اتا کر زندگی تے موت پی لڑ دی یہی میرے جیمن کان دعا کر تے کیوے سجنہ پڑ دین سجنہ تے او اے بھی آکے فرض آدا کر او پچھے ملک ملازم ریز کرے آج اجیدی سجن باپا کر ہونتے آجا ہونتے آجا پیڑ جگر نو چیر نہ جاوے کتنے دے میں ہور ملازم چوریاں پا ماکا مانو توڑی پرپور تعلیدے بچ ساتھے مہمان شاہر جناب اکلیم رازاب خوشاں جناب مہترم اکلیم رازاب خوشاں